ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور اب جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ تماشاں مزید نہیں چلے گا اگر جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں تو مولانا کو اسیملی میں لا کر بات کریں علی امین گنڈاپور پر فخر ہے انہوں نے مولانا فضل رحمان کو چیلنج کیا آؤ حمد ہے تو مقابلہ کرو وزیر دفاع پرویس خٹک کا قومی اسیملی میں بیان کہا دھرنا دینا ہے تو بیٹھے رہو لیکن ملکی احساسوں کو نقصان نہ پہنچانا یہ لوگ پاکستان میں اماندار کا عادت برداشت نہیں کر سکتے آج مولانا صاحب وہاں بیٹھے ہیں بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں مانتے دوبارہ بھی الیکشن ہوا پی ٹی آئی جیتے ہیں تو نہیں مانتے یہ کسی کا راج ہے یہاں پر یہ ملک کسی کے لیے بنا ہوا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے اس پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی انہوں نے تو پاکستان کو بھی نہیں مانا انہوں نے پاکستان کو نہیں قبول کیا صبر کرے آپ کو بڑا کچھ دیکھنا پڑے گا یہ تماشا نہیں چلے گا یہ تماشا اور نہیں چلے گا یہ تماشا ہم نہیں مانے گے اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا پاکستان میں تم جمہوریت نہیں مانتے ہو پاکستان میں قانون نہیں مانتے ہو میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ جائیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ جتنے پیپلز پارٹی ہے این پی ہے نور نے جائیں جمہوریت کی بات کریں مولانا کو اس عملی میں لائے اور پھر بات کریں ہمارے ساتھ کیا جمہوریت جمہوریت آج کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن ہی جیتا میں فخر کرتا ہوں علی امین پہ اس نے مولانا کو چیلنج کیا ہے کہ میں استفادہ آگے لڑو الیکشن لڑ کے دکھاؤ مقابلہ کر کے دکھاؤ پھر دیکھتے ہیں کہ سچ ہے کہ جھوٹ قبول کرو بیٹھے رو لیکن ملک کو نقصان نہیں پہنچانا ملک کو تھپا نہیں کرنا بیٹھے رو بیٹھے رو